اسلام علیکم کیسے آپ سب میں ہوں فوزیہ الیاز تو آج آرڈر تھا جو میرے بچوں کے کالج میں جانا تھا میرے بچوں کے کالج میں سپورٹس گالا تھا اور مجھے بنانے تھے تیس چکن سینڈوچیز اور دس کلو فرنچ فرائز کا آرڈر تھا اور چنہ چار بھی بنانی تھی اور یہ آرڈر مجھے صبح دس بجے ہی پہنچانا تھا تو مجھے کالجز سے پہلے بھی آرڈر آتے لیکن مصروفیات کی وجہ سے میں کبھی نہیں بناتی ہوں لیکن آج میرے بچوں نے کہا تھا تو پھر میں نے بنا دیا اور یہ ریسپی بھی بہت آسان تھی اور یقین کریں کہ اگر آپ ایک دفعہ اس ریسپی کو ٹرائی کریں گے تو آپ باہر سے سینڈوچیز لینا بھول جائیں گے بیک ریز میں بھی اس طرح سے ٹیسٹ آپ کو نہیں ملے گا کیونکہ اس میں سیکریٹ انگریڈنٹس یوز ہوتے ہیں سینڈوچ کی سیٹنگ کس طرح سے جٹ پٹ کریں گے اور مسالے بھی وہ یوز کریں گے جو ہمارے کچن میں موجود ہوتے ہیں اور یقین جانے بہت کم انگریڈنٹ اور مسالوں سے بہت ز زیادہ پروفٹ ہوتی ہے کتنا میرا خرچہ ہوا اور کتنے کا ایک سینڈوچ میں نے سیل کیا کس طرح سے پیکنگ کر کے ڈیلیور کیا سب آپ سے شیئر کروں گے اور جب آپ باہر سے مگواتے ہیں ایک سینڈوچ آپ کو باہر سے ایک دیر سوکر پڑتا ہے تو سب آپ کو بتاؤں گی کہ کم بجت میں رہتے ہوئے ٹھیر و مزیدار سینڈوچیز کس طرح سے بنائیں گے بچوں کے لینچ باکس میں سے دیں ٹی ٹائم میں بنائیں مہمانوں کے لیے بنائیں یا ہوم بیکر تو اپنی ریسپی میں یہ کہوں گی کہ ضرور شامل کریں کیونکہ کوئی بھی یقین نہیں کر پائے گا کہ یہ سینڈوچ آپ نے گھر میں بنائے کیونکہ جب مجھے کالجز میں کالج میں سب نے ٹیسٹ کیا تو سب کا فیڈ بیک ماشاء اللہ سے بہت اچھا ملا تو چلیں آج کی ریسپی سٹارٹ کرتے ہیں بسم اللہ کرتے ہیں یہاں پر سب سے پہلے کھرے اور ٹوماتر کو میں کٹ کر لوں گی ان کو میں اچھی طرح سے واش کر لیا تھا اور چھلکیں اس کے رمووو نہیں کریں گے یہ میں نے درمیانے سائز کی چار عدد کھیرے لئے تھے اور ان کو اس طرح سے گول سلائسز کاٹ رہی ہوں اگر بڑے سائز کے کھیرے ہیں تو آپ درمیان سے ہاف کر کے ان کو اس طرح سے کٹ کر لیں اسی طرح سے میں نے پانس سے چھے عدد چھوٹے سائز کے ٹوماتر لئے تھے ان کو میں اس طرح سے درمیان سے کٹ کر کے اس طرح سے کٹ رہی ہوں آپ گول کاٹے یا اس طرح سے کٹے بس یہ ہے کہ آپ نے باری کاٹنے ہے آپ چاہے تو اس میں بند گو بھی بھی یوز کر سکتے لیکن ہم ٹوماتر اور کھیروں سے بڑا زبر اسے سینڈوچھ سینڈوچھ سینڈوچھیں چوٹے چوٹے ٹکڑوں میں ہم کٹ رہے ہیں چھوٹے چھوٹے سے دیکھیں اس طرح سے کیوبز بنائیں گے تو دیکھیں یہ ہم نے صارہ چکن جو ہے وہ کٹ لیا یہ ریڈی ہو چکا ہے تو چلے اب چولے کی طرف چلتے ہیں یہاں پر ایک فرائی پینچ چولے پر رکھیں گے اور اس میں تین ٹیبل سپون کے برابر جو ہے میں آئل ڈا رہی ہوں اب اس میں ڈالیں گے لیسا نظرہ کا پیسٹ ایک چمچ تو اس طرح سے اس کو سوتے ہونے دیں گے اس طرح سے آپ یقین جنہیں یہ چکن کا مسالہ بنائیں گے نا اتنا چھٹ پٹ کی مسالہ بن جاتا ہے اور ٹیسٹ میں بھی بہت زبردست اور عالی بنتا ہے اور ساتھ یہ ایک مسالہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کروں گی جس سے اس چکن تکے کا مسالہ کا ٹیسٹ اور زبردست ہو جائے گا تو چلے لسن ادرک کو میڈیم فلیم پر اچھے سے بنائی کر لیا ہے تیز فلیم آپ نے نہیں کرنی جب دیکھیں لسن ادرک کا کچھپن ختم ہو گیا تو اس کے اندر چکن جو آپ نے چھوٹے چھوٹے کیوز میں کٹا تھا وہ سارا چکن اس میں ایڈ کر دیں گے اور چکن کو لسن ادرک کے ساتھ بھون لیں گے اس کا کلر چینج ہونے تک اس کو فرائی کریں گے تیز فلیم آپ نے نہیں کرنی ورنہ جو چکن ہے وہ جوسی نہیں بنے گا تیز فلیم پر چکن تو جلدی جلدی ٹینڈر ہو جائے گا لیکن چکن اندر سے جوسی نہیں بنے گا تو چکن کو میڈیم فلیم پڑھنا اپنے پانے میں ٹینڈر ہونے دیا تھا میں نے پانچ منٹ تک پھر اس میں مسالے ایڈ کریں گے جس میں میں نے ایک ٹیبل سپون زیرہ شامل کیا ہے میں نے ہالڈی شامل کیا ہے ایک ٹیبل سپون لال میرچ کا پاورڈر سکا دنیا دردرا کوٹا ہوا کٹی لال میرچ کا پاورڈر میں نے اس میں ہاف ٹیبل سپون دالی ہے آپ مسالے کے جسی اپنے ٹیسٹ کے مطابق کرسکتے ہیں تو یہ گھر کے سمپل مسالے ہیں آپ کے سامنے میں نے ڈالے ہیں تو اگر آپ چاہے تو ان سب مسالوں کے بجائے صرف ایک مسالہ چکن تکہ مسالہ کسی بھی برینڈ کا لے لیں وہ ڈیر ٹیبل سپون ڈالیں تو اس سے زبردست ٹیسٹ آئے گا اس میں میں کوئی پانی نہیں ڈال رہی زیادہ ہے اگر ہے تو آپ ایک ٹیبل سپون کے برابر اس میں پانی ڈال کرنا اس کو پانی جنر تک اس کے اپنے ہی پانی میں یہ ٹینر ہونے دیں گے اب اس میں میں ڈال رہی ہوں دو ٹیبل سپون سویا سوس دو ٹیبل سپون میں اس میں چلی سوس ڈال رہی ہوں اور ایک ٹیبل سپون کے برابر میں اس میں سرکہ شامل کر رہی ہوں سرکہ اگر آپ کے پاس نہ ہونا تو آپ لیمن جوس بھی ایڈ کر سکتے ہیں تو دیکھیں لو فلیم پر اس کو اچھے سے ٹینڈر ہونے دیں گے اسے کور کر کے پکنے دیں گے یہ اچھے سے پک چکا ہے ہمارا چکن تکہ مسالہ ریڈی ہو چکا ہے یہاں پر ساری چیزیں میں نے ریڈی کر کے رکھ لیا چکن کو تھوڑا ٹھنڈا کر کے رکھا ہے کیری اور ٹوماتر ہمارے جو کٹ کر کے رکھے تھے وہ بھی ریڈی ہے اور سینڈویچ اس کے لیے میں بڑی بڑی بری بریڈ جو ہے وہ یوز کر رہی ہوں یہ کیچپ اور مایونیز کون سا یوز کر رہی ہوں جس سے آپ کو بچت ہوگی وہ بھی آپ کو بتاؤں گی تو یہاں پر پہلے میں نے دس بریڈ لے لی ہے تو یہاں پر پہلے کیچپ لگائیں گے اگر آپ بزنس کرنا چاہ رہے ہیں تو یقین جانے آپ نے ہول سیل شاپ پہ جانا ہے وہاں سے کیچپ اور مایونیز لینا ہے بیک ریز کی نسبت تک وہ بہت سستہ پڑے گا تو کیچپ کی اچھے سے کوٹنگ کر لیں گے تو میں نے جو کیچپ یہ ہے یہ یوز کیا ہے نا بوٹل میں اس میں فلیور کے لیے ساتھ میں نے چیلی گارلک ساوس جو ہے وہ تین سے چار ٹیبل سپون کے برابر وہ بھی شامل کیا ہے وہ بھی اسی شاپ سے نا ساشے مل جاتی ہے وہ میں نے اس میں شامل کیا تھا اس کو مکس کر کے میں نے بوٹل میں رکھ دیا تھا وہ لگا لیں گے دین اس کے اوپر ہم مایونیز لگائیں گے یہ بھی مایونیز بھی ہول سیل شاپ سے میں نے خرید آئے بہت زبردست اس کا ٹیسٹ آئے گا اور پھر چمت کی مدد سے نا اچھے طریقے سے سپریٹ کر لیں گے بریٹ کے چاروں کونے تک تاکہ جب ہم بائٹ لیں نا جو سینڈوچ کی تو کہیں سے بھی ہمیں سینڈوچ جو ہے وہ ڈرائی نہ لگے آپ چاہے تو چیلی گارلک ساوس جو ہے وہ آپ مایونیز میں بھی ایڈ کر سکتے ہیں چاہے تو کیچپ میں اس سے یقین جانے آپ کو سینڈوچ کا ایک الگ منفری ٹیسٹ ملے گا تو آپ میرے کہنے پر اس طرح سے ضرور ٹرائی کریں آپ کا دل خوش ہو جائے گا سب آپ کی واوا کریں گے اب یہاں پر جو ہم نے چکن پیسز چکن ٹکا تیار کر کے رکھا تھا چمچ کی مدد سے پیسز اٹھائیں گے پیسز لیں گے چھوٹے چھوٹے پیسز لیں گے اور انہیں سارے سینڈوچ پر جو ہے اس طرح سے سپریٹ کر دیں گے یقین کر یہ تین پاؤ چکن جو ہے نا میرے تیس سینڈوچ پر آرام سے یہ پورا آ چکا تھا مطلب ہر بائٹ میں آپ کو چکن محسوس ہوگا تو اگر آپ دس سینڈوچ بنانے چاہتے ہیں نا تو یقین جانے صرف ایک پاؤ چکن آپ کا اناف رہے گا یہاں پر سارے چکن کی پیسز کو میں نے اچھی طرح سے سارے سینڈوچ پر پھیلا دیں گے یہ دیکھیں اچھے سے پھیلا دیا ہے اچھے سے پھیلانے کے بعد اب ان کے کناروں پر جو ہے دونوں سائیڈوں پر بریڈ کے سلائسز اور رکھ لیں گے یہ دیکھیں میں نے اور رکھ دیا ہے بریڈ کے سلائسز یہ تو یہ میں آپ کو ایک ٹرک بتا رہی ہوں ان کے اوپر جسٹ آپ نے تھوڑا سا کیچپ اور مایونیز لگانا ہے یہ دیکھیں اس طرح سے مایونیز لگائیں گے نا تو پھر اس کے اوپر ہم اس کو کور کر دیں گے اس طرح سے اوپر والی جو دوسری بریڈ ہے وہ آپ کو سوکی بھی نہیں لگے گی اور آپ اس طرح کاؤنٹر پر یہ سارے جو زیادہ کاؤنٹیٹی میں اگر آپ سینڈویج بنا رہے ہیں تو اس طرح آپ نے کاؤنٹر پر سینڈویج کو اس طرح سے رکھ دینا ہے اس ترتیب سے اور یقین جانے اس ترتیب سے صرف دس منٹ لگتے ہیں پانس سے دس منٹ لگتے ہیں اور سارے یہ آپ بھی سینڈویج میں تیار ہو جائیں گے بہت جلدی یہ تیار ہو جائیں گے اس سیٹنگ سے آپ نے کرنا ہے تو بہت جلدی اور جھٹ پٹ یہ تیار ہو جائیں گے سپریٹ کر لیا ہے اور پھر اس کو اوپر کر دیں گے دوسرے سینڈوچ کے اوپر لگا دیں گے اب یہ اوپر کرنے کے بعد جو ہے آپ چاہیں تو اس سینڈوچ کے اوپر بھی مائنو اس کیچپ لگا سکتے ہیں لیکن یہ پہ بہت زیادہ جو ہے اس میں نمی آ جائے گی تو بس اب اس کے اوپر جو ہے ہم تھوڑا سی کھیرے جو ہم نے جو کٹ کر کے رکھے تھے اور ٹماٹر کٹ کر کے رکھے تھے وہ اس کے اوپر لگا دیں گے بس آپ نے جو ہے کھیرے اور ٹماٹر جو ہے وہ باری کاٹنے ہیں موٹے آپ نے کھیرے اور ٹماٹر نہیں کاٹنے ورنر لیئرز جو ہے نا وہ صحیح طرح سے بیرس نہیں ہوگی تو یہ دیکھیں اس طرح سے میں پہلے کھیرے لگا رہی ہوں دین اس کے اوپر ہم ٹماٹر لگائیں گے دیکھویں اس طرح سے ہی کتنی پیارے لگیں گے اچھا یہاں پر کھیرے اور ٹماٹر کے اوپر ایک سیکرن مسالہ میں نے چھڑکا تھا جس سے ٹماٹر اور کھیرے آپ کو پھیکے نہیں لگیں گے بہت جلدی تھی مجھے تو یہاں سے میں نے ویڈیو آن کرنا بھول گئی تھی تو میں نے کیا کیا تھا ایک دائی بلے کا مسالہ لیا تھا وہ اس کے اوپر چھڑکا تھا وہ آپ کو دائی بلے والے کی ٹیڑی کے پاس مل سکتا ہے چاہے تو آپ جو ہے ہال سیل کریانہ کی دکانوں سے بھی آپ کو آرام سے مل جائے گا وہاں یہ بہت سستہ ملتا ہے وہ میں نے چھڑکا تھا پچاس روپے کا ڈھیر سارا کھلا مسالہ مل جاتا ہے وہ آپ دائی بلوں میں بھی یوز کر سکتے ہیں اور چنر چاڑ میں بھی یوز کر سکتے ہیں کیونکہ میری اس میں ساتھ دائی میں نے چاڑ بھی بنانی تھی اس لیے بھی میں نے یہ مسالہ لے لیا تھا اور اس میں پھر میں نے تھوڑا سا چکن پاورڈر ایڈ کر دیا تھا یہ بھی ساشیہ آپ کو ہال سیل سے آرام سے مل جاتی ہے تو یقین جانے اس کا ٹیسٹ بہت اچھا لگے گا اگر نہیں ہے تو کوئی بات نہیں آپ نے چاڑ مسالہ لیکن اس پر تھوڑا سا چکن پاورڈر ڈال کر اس کے اوپر کھروں ٹرماتر کے اوپر چھڑک دینا اس طرح آپ کو یہ پھیکے نہیں لگیں گے تو یہ میں آپ کو سججٹ کروں گی کہ اگر آپ خود بیکرز ہیں نا تو آپ نے اپنی سیٹی میں جا کر ویزٹ کر کے ہال سیل شاپ پر جایا کریں اور آپ کو یہ ساری چیزیں کیچاپ مایونیز اور کھلے مسالے بہت سستے پڑیں گے بازار کی نسبت تو یہ دیکھیں اس طرح سی میں یہ سارے جو ہے ٹیماتر اور کیرے سیٹ کر رہی ہوں تو اتنی دیر میں اگر آپ کو میری ویڈیو ذرا سی بھی اچھی لگے تو پلیز یار لائک کر دیا کریں لائک کرنے میں کنجوسی مت کیا کریں اور فیملی فرینڈ میں شیئر بھی کر دیا کریں تاکہ دوسروں کو بھی اس سے فائدہ ہو اور چینل پر نئے ہیں تو جلدی سے سبسکرائب ہی کر دیا کریں اور بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیا کریں یہ دیکھیں اتنی دیر میں اچھے سے یہ ٹیماتر ہی رکی رہے ہم نے جو ہے اچھے سے پھیلا دیئے ہیں اب کیا کریں گے ایک اور بریڈ جو ہے دونوں کناروں کے دونوں کناروں پر رکھ دیں گے نا دونوں سائیڈوں پر سوری بریڈ رکھ دیں گے دونوں سائیڈوں پر میں نے دس بریڈ اور رکھ دی تھی اب ان کے اوپر جو ہے کیچپ اور مایونیز لگا دیں گے کیونکہ اس ترتیب سے میں 20 سینڈویچ دنا رہی ہوں تو یہ دیکھیں پھر میں نے ان کے اوپر کیچپ اور مایونیز اس طرح سے لگا دیں گے چمچ کی مدد سے پھر ان کو چاروں کونوں تک آپ نے پھیلا دینا ہے اب کیا کریں گے یہ ٹریک آپ نے بڑے دھیان سے کرنی ہے آپ نے اس لائس کو سینڈویچ کے اوپر دے کے اس طرح سے پہلے سپریٹ کر لیں گے نا اچھے سے کیچپ مایونیز تو پھر ہم جو کیا کریں گے بڑے پیار سے اس سینڈویچ کو دوسرے سینڈویچ کے اوپر پلٹ دیں گے تو یہ ہمارے جو ہے تین لیئر والے جو سینڈویچ ہیں وہ آرام سے تیار ہو جائیں گے اور دیکھیں ایک ہی بار میں اس ترصیب سے آپ سیٹ کر کے سینڈویچ تیار کر لیں گے تو یہ دیکھیں اس طرح سے میں بڑے پیار سے دیکھیں اس کے اوپر سارے پلٹ دوں گی تو یہ دیکھیں ہمارے چھٹ پر 30 20 سینڈویچ ہمارے تیار ہو چکے ہیں اسی ترتیب سے پھر یہ میں نے باقی دس سینڈویچ بھی اور بھی بنا لیے تھے تو میں نے یہ دو بڑے پیکٹ جو بریٹ کے تھے وہ میں نے منگوائی تھی اور اس سے تین لیئر والے میرے تیس سینڈویچ جو ہیں وہ آرام سے تیار ہو چکے تھے اب ایک تیز نائف لیں گے اور اس سے اس کی کنارے جو ہیں بریٹ کے کنارے ہلکے 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 کٹ لیں گے تاکہ ہلکی لکے میں کٹی ہوں میں زیادہ نہیں کٹی ہلکی تاکہ ہمارے جو سینڈویچ جو ہیں وہ اچھے بھی لگیں بڑے بڑے بھی لگیں اور میں نے کچھ کٹے تھی اور میں نے کچھ کی کٹی نہیں کی تھی کیونکہ تب بھی تیچرز اور بچوں کو بہت زیادہ اپسند آئے کیونکہ یہ اندر سے بھی بہت زیادہ جوسی تھی تو اندر سے ان کا فلیور اچھا تھا تو اس لیے میں نے کچھ کے کنارے کٹی تھے اور کچھ کے میں نے نہیں کٹے تھے تو بس دیکھیں اس کے اوپر ایک ہاتھ رکھیں گے ایک ہاتھ اس کے اوپر رکھیں گے اور تاکہ ہمارا چکن جو اسلاد ہے وہ اندر سے نہ نکلے اور اس طرح سے ہم جو ہے کٹ کر لیں گے تو دیکھیں ہمارے کتنے زبردست سینڈوچ تیار ہو گئے اندر کا ٹیکچر آپ دیکھیں لک دیکھیں ماشاء اللہ سے کتنے زبردست اور پیاری لگ رہی ہے اب چلتے ہیں اس کی پیکنگ اس طرح سے کریں گے کلین ریپ لیں گے یہ بھی میں نے ہال سیل سے لیا تھا بہت سستہ مل جاتا ہے اس طرح سے سینڈوچ رکھیں گے اور یہ ساشے لیں گے یہ ساشے جو ہے کیچپ کی ساشے یہ بھی کٹی پیکٹ میں ہال سیل سے مل جاتی ہیں بہت سستی ملتی ہیں تو ایک ساشے جو ہے سینڈوچ میں ساتھ رکھیں گے اور اس طرح سے پیک کر لیں گے اس طرح سے بڑی آسانی سے یہ پیک بھی ہو جائیں گے اور جہاں آپ نے ڈلیور کرنے ہے وہاں جانے تک یہ اچھے سے سیٹ بھی رہیں گے تو اسی طرح سے میں نے سارے جو ہے وہ تیس سینڈوچ جو ہیں پیک کر لیے تھے اس طرح سے دیکھیں کتنی پیاری ان کی لوگ بھی بہت اچھی لگ رہی تھی اور بلگ رہے تھے کہ بلکل آپ نے بیکری سے یہ خریدیا اور جتنے دیکھنے میں یہ خوبصورت لگ رہے ہیں اتنے ہی یہ کھانے میں بھی بہت زبردست تھے بہت اچھا مجھے رسپونس ملا تھا اب یہ دیکھیں میں ساتھ ہی جو ہے میں فرنس فرائز تیار کر رہی ہوں تو یہاں پر جو فرنس فرائز ہے یہ جلدی جلدی آپ کو دکھا رہی ہے یہ دس کلو فرنس فرائز تھے جو میں نے اسے کٹا تھا کٹ کر پھر اچھے سے دھو لیا تھا دھو کر گئے پھر اس کو تیز گرم پانی میں جس صرف دو سے تین منٹ کے لیے میں نے بوائل کر لیا تھا پھر ان کو چھنی کی مدد سے نکال لیا تھا یہ سٹیپ کرنے سے جائنا ہے ہمارے فرنس فرائز جو ہے وہ ڈلیور ہیں انہوں نے تک سوکتے نہیں ہیں کڑک رہتے ہیں بہت زبردست رہتے ہیں ٹھیک ہے یہ بہت زبردست پر اس کی کوٹنگ نہیں کرنی تھنڈے ہونے دیں گے تھنڈے ہونے کے بعد اس کے اوپر میں نے ساروں کے اوپر جو ہے اچھے سے میدہ چڑک دیا تھا تھوڑا سا کارن فلور چڑک دیا تھا دین اس کے اوپر فلیور کے لیے نمک کالی میرچ اور لال میرچ چڑک کر اچھے سے اس کو مکس کر لیا تھا اچھے سے مکس کرنے کے بعد ان سب کو میں نے جو ہے فرائی کر لیا تھا پھر آپ اس کو چاٹ مسالہ اور کیچپ کے ساتھ صرف کریں تو جلدی سے سبسکرائب کر دیں اگلی ریسپی میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی جو میں نے چنل چارٹ شیئر بنائی تھی وہ اگلی ویڈیو میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی تو چلتی ہوں پھر ملوں گی اسی طرح مزیدار کی ریسپی اس کے ساتھ اللہ حافظ موسیقی